مختلف علاقوں میں باغیوں کی سرکو بھی کرنے اور حالات کو معمول پر لانے کے بعد ہماری ریجمنٹ واپس ڈھاکہ پہنچ گئی مکتبانی کے شرپسند اور ہندوستانی تخریبکار ڈھاکہ شہر میں خاصے سرگرم تھے عام شہری زندگی جو معمول پر آ چکی تھی پھر مفضول ہوتی نظر آ رہی تھی غالباً یہ اگست 1971 کا پہلا ہفتہ تھا ہمیں ڈھاکہ شہر میں امن و امان بحال کرنے کے ذمہ داری سونپی گئی یہ کام خاصا مشکل تھا تو زانہ کہیں نہ کہیں کسی قسم کی تخریبی کاروائی ہو جایا کرتی تھی حتیٰ کہ شاپنگ سینٹر اور سکول کالج تک بھی اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے حالات کو معمول پر لانا ہمارے لئے ایک چیلنگ تھا ہمیں مسلسل پٹرولنگ کر کے اور اپنے مخبر ہر علاقے میں پھیلا کر بڑی ہی جانفشانی سے تخریبکاروں کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے تخریبکاروں کا اڈا مگ بازار ڈھاکہ کے ایک مکان میں تھا اس مکان سے بھاری تعداد میں ہتھیار اور ایمونیشن برامد ہوا اور اس طرح اس گروہ کا سراغ بھی مل گیا جو ان تخریبی کاروائیوں کا ذمہ دار تھا ایک رات اچانک کھاپا مار کر اس گروہ کے افراد میں اسے بیشترک مختلف مقامات سے گرفتار کر لیا گیا پوچھ گچ کے دوران علم ہوا کہ وہ سب ہندوستان میں تربیت حاصل کر کے آئے تھے زیادہ تر کالج کے لڑکے اس گروہ میں شامل تھے ان لوگوں کی گرفتاری صحیحات معمول پر آگئے اور شہری زندگی بحال ہو گئی جتنا بھی اسلحہ بارود پکڑا گیا وہ سب ہندوستانی ساخت کا تھا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان تخریبی کاروائی کی پشت پناہی کر رہا ہے مگر اقوام عالم کے ضمیر میں احساس کی ایک رمک تک نہ پیدا ہوئی اس کے برقس بنگالی بے گھر لوگوں کے بارے میں ہندوستان کے بے بنیاد اور شرنگیز پراپوگنڈا سے متاثر ہوتی رہی اس مہینہ میں ہندوستان کا توب خان بہت سرگرم ہو گیا اور وہ دن رات بے گناہ شہریوں کو اپنے حوث ملکدیری اور پاکستان دشمنی کا نشانہ بناتا رہا اگست کے مہینے میں ہمارے توب خانے نے بھی جوابی کاروائی کی جس پر ہندوستان نے واویلہ بپا کر دی اگست اور ستمبر کے مہینے میں ڈاکہ شہر بلکل پرسکون ہو گیا اور مشرقی پاکستان پر جنگ کے بعدن منگلانے میں ماہ اگست کے آخری ہفتے میں اچانک ہماری ریجمنٹ کو کوچ کا حکم ملا صرف چھ گھنٹوں میں تمام تیاریاں کر کے ہم اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو چکے تھے ہمیں سہلٹ جانا دھاکہ سے نارائن گنج کے گئے جو دھاکہ سے تقریباً بیس بیس دور ہے وہاں سے دو چھوٹے بحری جہازوں کے ذریعے سہلٹ کے لیے روانہ ہوئے چونکہ جہاز کچھ مقامات پر بلکل کنارے کے ساتھ سے گزرتے تھے اور تقریب کاروں کے حمدے کا ہر جگہ خطرہ موجود تھا اس لیے ہمارے جہازوں کی نگرانی کے لیے پاکستان نیوی کی ایک گن بوٹ ہماری حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ چل رہی تھی دریاں میں پانی کم ہونے کی وجہ سے صرف دن میں ہی سفر کیا جا سکتا تھا ورنہ جہاز کے کم گہرے پانی میں دلدل میں پس جانے کا خطرہ تھا دن بر کے سفر کے بعد ہم بہراب بازار پہن گئے اور پہلی رات وہیں قیام کیا بہراب بازار درائے میگنہ کی دائیں کنارے پر واقعہ ایک مشہور تجارتی شہر ہے یہاں سے درائے میگنہ پر ایک عظیم شان پل بھی تھا جسے جنگ کے دوران اڑا دیا جب پھر ڈھاکا اور کومیلا کو بزریا کلگاڑی ملاتا تھا ہنگاموں کی وجہ سے بہراب بازار کو بھی بہت نقصان پہنچا تھا مقتباہنی نے اس علاقے پر قابض رہنے کی سرطور کو شکی تھی مگر اسے کامیابی نہ ہوئی دوسرے دن ہم وہاں سے روانہ ہوئے راستے میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب ٹھہرے اور تیسرے دن دوپہر تک شہر پر گھاڑ پہنچ گئے یہاں سے سڑک کے ذریعے سیلٹ گئے وہاں سے مزید احکامات حاصل کرنے کے بعد اپنے محاذ کو روانہ ہو گئے جو تقریباً چالیس میل دور تھا اسی رات کو محاذ پر پہنچ گئے اور دشمن سے نبٹنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہو اس دن سیلٹ پہنچے تھے اسی رات کو بارہ بجے رات سے پہلے ہم اپنے آپریشنل ایریا میں پہنچ گئے وہاں پر پنجاب کے ایک ریجمنٹ توچی سکاؤٹس اور خیبر سکاؤٹس کی کچھ نفری پہلے سے موجود تھی رات کو اپنے ریجمنٹ کے کیپٹن بشارت اور لیفٹنٹ افضال کے ساتھ قیام کیا دوسرے دن صبح و صویرے اپنے ذمہ داری کی علاقے کی چھاندین کے لیے روانہ ہو معلوم ہوا کہ ہمیں انکونونشنل وارفیر کے لیے تیار ہونا ہے ایک ایک کمپنی میلوں تک کی علاقے میں پھیلی ہوئی تھی جبکہ ایک کمپنی زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ ہزار گز کی علاقے میں ڈپلائی کی جا سکتی ہے اس طرح ہمارے توپخانہ بیٹری کی توپ جو کہ عام قائدے کے مطابق ایک ہی جگہ نصب ہوتی تھی وہ ہمیں تین مختلف جگہوں پر نصب کرنی تھی اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے جو جنگ کا تھوڑا بہت علم لگتے ہوں کیونکہ ہمیں اپنی مجبوریوں کا اور دشمن کے عزائم کا علم تھا اس لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروے کار داتے ہوئے اس چیلنج کا مقابلہ کیا اور اپنے فرائض کی ادائی کی کیلئے مسروف عمل ہو گئے یہاں اگر میں محب وطن پاکستانی شہریوں کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے مشرقی پاکستان میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ڈلٹائی علاقہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر علاقہ کٹا ہوا ہے سلسلہ حمل و نقل کا زیادہ تر انحصار دریائے راستوں پر ہے اس کے علاوہ جو سڑکیں اور ریلوے لائنیں ہیں ان پر متعدد چھوٹے اور بڑے پھل ہیں تخریب کاروں کی زیادہ تر کوششیں ان پونوں کو تباہ کرنے کی ہوتی تھی ہماری افواج مشرقی پاکستان بھی اتنی تعداد میں نہیں تھی کہ پونوں کی حفاظت کے لیے دی انہیں تائینات کیا جا سکتا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے محب وطن لوگ آگے بڑھے ان میں بنگالی اور غیر بنگالی سب ہی شامل تھی جس ولولے جوش اور زوک و شوق سے ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو سنوالا وہ نہ صرف قابل تعریف تھا بلکہ ہماری تاریخ میں سنہر حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے جوانوں اور بڑوں نے اپنے آرام سے دے پردہ اور شر پسندوں کا مسلسل شکار بننے کے باوجود اپنے فرائض کو خوش اسلوبی سے سر انجام دیا جب بھی ان لوگوں سے ملا ان کی چہرے پر مسکراہت دیکھی اور ایک نئے آزم دیکھا ایسا آزم صرف زندہ قوموں کی ہی میراس ہوتا ہے یوں تو سیلٹ سیکٹر میں شر پسندوں کی خلاف کاروائیاں کی مگر چھاتک سے شر پسندوں کو نکالنے کے لیے جو کاروائی کی گئی وہ سب سے زیادہ سنگین اور نمائیوں تھی چھاتک سیلٹ سے تقریباً پچاس میل دور شمال مغرب کی طرف واقع ہے شہر تو چھوٹا سا ہے مگر یہاں پر مشرقی پاکستان کی واحد سیمٹ فیکٹری ہے جو دریا سرما کے دائیں کنارے پر اور چھاتک شہر بائیں کنارے پر واقع ہے بین الاقوامی سرحد یہاں سے تقریباً سات میل دور ہے اس فیکٹری کی حفاظت کے لیے سکاؤٹس کے کچھ دستے تینات تھے بین الاقوامی سرحد کی حفاظت کے لیے سکاؤٹس کے ہی کچھ اناثر متعین کیا گئے تھے پندرہ اکتوبر کی رات کو دشمن نے اچانک حملہ کر دیا ہراول دستے کا کام باوی بنگالی کر رہے تھے ہندوستان نے اپنا تیار کردہ برگیڈ اس حملے میں جھونک دیا تھا جس کی کمانڈ کرنا دسمانی کر رہا تھا اور ہندوستانی طبخانے کی ایک پوری ریجمنٹ اس حملے میں باویوں کی مدد کر رہی تھی حملہ اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ سکاؤٹس کے لیے اسے روکنا نممکن ہو گیا تشمن نے دریا پار کر کے چھاتک شہر پر قبضہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ہماری افواج نے جو وہاں پہنچ چکی تھی ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیا ان کے منصوبے کا علم بعد میں پکڑے جانے والے شہر پسندوں کی زبانی ہوا منصوبے کے مطابق انہیں تقریباً 20 میل آگے تک علاقے پر قابل ہونا تھا تاکہ اسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے استعمال کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ نام نحاد بنگلہ دیش کا وجود سرزمین پاکستان پر ہے اس وقت تک نام نحاد بنگلہ دیش کا وجود صرف دستان کی سرزمین پر تھا دشمن کو یہاں سے پیچھے دکیلنے کے لیے مسلسل تین دن تک مار کے لڑے گئے دشمن کو زبردست جانی نقصان اٹھانا پڑا اور آخر کار موں کی کھا کر واپس ہندوستانی علاقے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہماری طرف بھی خاصا جانی نقصان ہوا مگر اللہ کے فضل و کرم سے دشمن کو اپنی علاقے سے مار بگانے میں ہم کامیاب ہو گئے اس حضیمت نے دشمن کا مرال اس قدر توڑ دیا تھا کہ اگلی ایک مہینے تک سیلٹ سیکٹر میں کاروائی نہ کر سکا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی دہشت پسند ایک بار پھر ترگرم ہو گئے مگر کسی جگہ پر حملہ کرنے کی زلطی کرنے پر وہ اب کسی قیمت پر بھی تیار نہ تھے کیونکہ وہ ایک بار پہلے ہی چھا تک میں قسمت ازمائی کر چکے تھے اس عرصے میں ہندوستان کی وزیر اعظم عدد یورپی ملکوں کا دورہ کر کے عالمی رائعامہ کو اپنی حمایت میں ہموار کرنے کی برپور کوشش کر رہی تھی مگر افسوس کہ ہماری طرف سے سفارتی سطح پر کوئی ایسا پروگرام ترتیب نہ دیا جا سکا جس سے ہم ہندوستان کا پیدا کردہ غلط تاثر ختم کر سکے حکام آدمی بھی اخبارات اور ریڈیو کے ذریعے یہ رائعامہ قائم کرنے کے قابل تھا اگر مشرق پاکستان نے ہماری پوزیشن بین الاقوامی سطح پر بہت زیادہ غلط طورت اختیار کیے ہوئے تھی اس کے لیے صرف اس وقت کی حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھرائیا جا سکتا بلکہ کوری قوم اور خواست طور سے سرکردہ سیاسی لیڈروں نے اس معاملے میں مجرمانہ غفضت برتی جس کی وجہ سے ہم دنیا کے بیشتر حق فرست اقوام کی ہم دردیوں سے محروم ہو گئے وقت گزرتا رہا اور مشرقی پاکستان کی سرزمین بے گناہ شہیدوں کے لہو سے رنگین ہوتی رہی کاش اس مقدس لہو کو اس طرح سے رائے گاں نہ جانے دیا جاتا ہندوستان کے عزائم آیاں تھے ایسی بے اصول قوم سے توقع رکھنا کہ وہ پاکستان کو ختم کرنے کے اس سنہرے موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گی بہت بڑی ہماکت تھی پہلے ہی دن سے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ہندوستان کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہے اور یہ موقع ملتے ہی بغیر کسی شش و پنج کے وہ حملہ کرے گا اس متوقع حملے سے نبڑنے کے لیے مشرقی پاکستان میں موجود مختصر سی فوج کو جس کا بیفتر حصہ پہلے اندرونی خلفشار اور مداخلتی پاروائی کی سرکوبی کے سلسلے میں ختم ہو چکا تھا بڑی ہی تدبیر کے ساتھ مختلف جگہ تینات کر دیا گیا ویسے بھی پورے نومہ تک مشرقی پاکستان کے دلدلی علاقے میں رہنے کی وجہ سے لوگوں کی صحت پر بہت برا اثر پڑا تھا پھر بھی ہر شخص اپنے وطن کی سرزمین کے لیے عظیم سے عظیم تر قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار تھا 21 نومبر کو عید کا دن تھا صبح صویرے فوجی اور بنگالی شہریوں نے محاج پر نمازی عید ادا کی اور ایک دوسرے کو بغنگیر ہو کر عید مبارک دی بڑے کھانے پر ربو جوار کے شہریوں کو بھی معلوم کیا گیا تھا ان لوگوں نے ہر حال میں ہمارا ساتھ دیا تھا ایسی صورتحال میں جب محاج پر فوج متعین ہو تو ایک دوسرے سے ملاقات کبھی کبار ہی ہوا کرتی تھی عید کے دن دور دور سے بہت سے افسر ایک جگہ ہی کٹھے ہو گئے تھے عید کے دن میرے پاس کیپٹن گوندل میجر سرور شہید کیپٹن محمد عالم چودری اور کیپٹن شنواری موجود تھے دوپیر کو بڑے کھانے پر میجر مہدی حسین چودری کیپٹن سرفراز شہید کیپٹن زفر حسین گل کرنل ریاض کیپٹن بکش اور لیفٹینٹ افضال آئے کافی دلچسپ باتیں ہوئیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حالات پر بھی تبادلہ خیال ہوا پورے علاقے کی صورتحال واضح ہو گئی کھانے کے بعد بیشتر افسر اپنے اپنی نمداری کے علاقے میں واپس چلے گئے میجر سرور شہید اور کیپٹن خرشید عالم چودری رات کو تقریباً بانہ بجے تک آتھ رہے بانہ بجے میں سونے کی تیاری کر رہا تھا میجر نکوی شہید پنجاب ریجمنٹ سیلٹ سے میرے پاس تشریف لائے میجر نکوی کی کمپنی بین الاقوامی سرحد پر تینات تھی وہ چند روز پہلے کسی سرکاری کام کی سلسلے میں سیلٹ گئے تھے راج واپس اپنی کمپنی میں جا رہے تھے دیر باتیں ہوئیں پھر وہ جانے کے لیے کہنے لگے میں نے کہا کون جانے کبھی ملنا نصیب بھی ہو یا نہیں کہنے لگے ایسی ہماری قسمت کہاں کہ شہادت نصیب ہو گیا یہ باتیں ہو رہی تھی اور نوشتہ تقدیر ہمارا مزاک اڑا رہا تھا میجر نکوی چائے پینے بر رضا مند ہو گئے کون جانتا تھا یہ ہماری آخری ملاقات ہو گئی اور پھر کبھی کٹھے چائے پینے کا موقع نصیب نہ ہو گا چائے کا دوران زیادہ تر باتیں میری توپوں کے فائر کے بارے میں ہوئیں کیونکہ میری بیٹری ان کی مدد کرنے کیلئے مقرر کی گئی تھی تقریباً رات کے ایک بجے میجر نکوی شہید مجھ سے رخصت ہو کر اپنے علاقے کی طرف روانہ ہوئے حدا دو بجے کامل ہوگا میرے فیلڈ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی میں نے ٹیلی فون کو کان سے لگایا تو فوراں سمجھ گیا کہ میجر نکوی کا اردلی سپائی غلام حسین ٹیلی فون پر زور زور سے بول رہا ہے میں نے غلام حسین سے بات کی تو پتا چلا دشمن نے کمپنی ہیڈکوارٹر پر حملہ کر دیا تھا میں کچھ مزید باتیں صورتحال کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ٹیلی فون کا رابطہ ختم ہوگا غالباً ٹیلی فون کا تار تو پخانے کی گزاباری سے کٹ گیا تھا بہرحال یہ خبر میں نے فوراں کرنل ریاض کو دی انہیں نے مجھے حکم دیا کہ فوراں صورتحال سے نمٹنے کے لیے آگے چلے جاؤ اور یہ کہا کہ میجر چودری کی کمانڈ میں ایک کمپنی جا رہی میجر نکوی کا کمپنی ہیڈکوارٹر انگرام میں تھا یہ مقام میری گن پوزیشن سے تقریباً ستر میل دور چونکہ میری بیٹری میدانی توپوں پر مشتمل تھی اس لیے اس گن پوزیشن سے دادی گلا باری دینا نممکن تھا مجھے تقریباً بارہ میل آگے جانا پڑا اسی صورتحال سے نبٹنے کے لیے تمام تیاریاں پہلے ہی مکمل کر رکھی تھی پہلے ہی دن سے ہمیں امدادہ ہو گیا تھا کہ جنگ کی صورت میں پہلے سے تیار کی گئے جن پوزیشن پر میں تقریباً پونے تین بجے اپنی دو توپوں کے ساتھ پہنچ گیا مشکل یہ تھی کہ میجر نکوی کی کمپنی کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں تھا اس لیے انہیں یہ امدادی گلا باری نہیں دی جا سکتی تھی مجھے اتنا علم میجر صاحب کے اردنی کی زبانی ہو گیا تھا دشمن نے کمپنی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا تھا میں نے کمپنی ہیڈ کوارٹر پر گلا باری شروع کر دی جو دشمن کے لیے کافی جان دیوا ثابت ہوئی کھوتے ڈھاکہ کے بعد اندستان کی زبانی بھی اس کی تصدیق ہوئی تھی صبح پانچ بجے ہم جوابی حملے کے لیے تیار تھے ایک کمپنی سے حملہ کرنا جس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا ایک حصے کی کمان میجر سرور شہید کر رہے تھے اور دوسرے کی کمان میجر چودری کی ہاتھ میں تھی میری بیٹری کی دو گنے چھاتک کی طرف لگی ہی تھی جو وہاں سے تقریباً ساکھ میں اندور تھا ان گنوں کی کمان کیپٹن سرفراز احمد شہید کر رہے تھے انہیں بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنی دو گنے لے کر انگرام کی طرف آجیں جوابی حملے میں جانے کے لیے کمپنی کے پاس کوئی آبزرور نہیں تھا اس لیے میجر چودری نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ بحثیت آبزرور چلوں اور جب کیپٹن سرفراز شہید آئیں گے تو وہ گن پوزیشن آفیسر کے فرائز میری جگہ انجام دیں گے میں نے وقتی طور پر دو گنوں کے فائر کو کنٹرال کرنے کے جمعہ داری اپنے اسسٹنٹ گن پوزیشن آفیسر کو سامپی اور خود جوابی حملے کے لیے بحثیت آبزرور جانے کے لیے تیار ہو گیا تقریباً سوا پانچ بجے امارے دستوں نے پشکرنی کی ابھی ہم تقریباً تین میل ہی چلے ہوں گے کہ ہمارے ہراول دستے جس کی کمان میجر سرور شہید کر رہے تھے کہ دشمن سے تصادم ہو گئے دونوں طرف سے ہم دادن فائرنگ ہو رہی تھی میں میجر چودری کے ساتھ اس پل پر بیٹھا دوربین سے حالات کا جیزہ لے رہا تھا کہ دائیں طرف سے مجھے کچھ لوگ حرکت کرتے ہوئے نظر آئے غور سے مشاہدہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ دشمن کچھ اور ہماری طرف بڑھ رہا تھا میں نے فوراً فائر کے حکامات وائرلیس پر دیئے چند ہی سیکنڈ بعد گودہ باری شروع ہو گئی جس کی وجہ سے دشمن بجائے بڑھنے کے پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے ابھی دائیں طرف سے دشمن کو اچھی طرح سے صاف نہ کر پایا تھا کہ میجر چودری نے بتایا کہ بائیں طرف سے بھی دشمن کے کچھ اناثر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں میں نے فوراً دوسری گنوں جو کیپٹن سرفراج شہید چھاہ تک سے لائے تھے کا فائر بائیں طرف منتقل کر دیا گودہ باری اتنی موسر تھی کہ دشمن کو پیچھے ہٹتے ہی بند پڑی اس دوران دشمن نے میجر سرور شہید کے دستے پر گودہ باری شروع کر دی کھلے علاقے میں ہونے کی وجہ سے زبردست جانی نقصان اٹھانا پڑا مگر اللہ کی فضل و کرم سے دشمن کی پیش قدمی روک دی دن کے تقریباً نو بجے جنرل آفیسر کمانڈنگ اور دیگر آلہ ففسران صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اگلے موچوں میں آئے اگلے عام لوگ بھی کھڑے دے پرتبازہ خیال کرنے میں مصروف تھے کہ دشمن کی گودہ باری شروع ہو گئی جو بلکل موسر نہ تھی تمام گولے ہمارے اوپر سے گزرتے ہوئے کین چار سو گز دور بائیں طرف پھٹ رہے تھے ہماری دائیں طرف بین الاقوامی سرحد کافی نزدیک تھی جہاں دشمن نے اپنا توپ خانہ لگایا ہوا تھا ہندوستانیوں کے پاس گن پوزیشن معلوم کرنے کے لیے تمام ضروری علات اور انتظامات تھے اور ہمارا توپ خانہ کافی دیر سے گولہ باری کر رہا تھا ہندوستانیوں نے اس کا پتہ لگا لیا کچھ ہی دیر میں انہوں نے درمیانی درجہ کی توپوں سے گن پوزیشن پر گولہ باری شروع کر دی یہاں بھی تمام گولے اوپر ہوتے ہوئے کافی آگے جا کر پھٹ رہے تھے بدقسمتی سے گولہ سپاری کے ایک درکھ سے ٹکرا گیا اور ہوا میں پھٹ گیا جس کے کچھ ٹکڑے نیچے پڑے ہوئے ایمونیشن کو لگے اور ایمونیشن پھٹ گیا وہاں پر زبردست تباہی پھیلی اس سے کیپٹن سرفراز احمد شہید ستارہ جراد شہید ہو اور اس کے علاوہ ایک حوالدار اور چار جوان شہید ہوئے اور میجر اور میرا صوبے دار زخمی ہوئے یہ اطلاع جب مجھے ملی تو بہت دکھ ہوا مگر جب مقصد کا تصور کیا تو مجھ میں ایک نیا عظم اور نیا حوصلہ پیدا ہو گیا کہ کیپٹن سرفراز شہید ستارہ جراد اور دوسرے شہیدوں کے جسد خاکی وہاں سے سیلٹ دے جائے گئے جہاں انہیں پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا افسوس کہ جنگی مسروفیت کی وجہ سے میں شہیدوں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا جو کچھ دیر پہلے تک یہاں دشمند کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے ہوئے تھے اور اپنے آپ سے بے خبر وطن کی سرزمین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے کفن بردوش تھے ہم سے زیادہ خوش بکت تھے شہادت جیسے بلند رتبے سے سرفراز ہوئے وہ ہم میں موجود تھے موجود ہیں موجود رہیں گے مگر ہماری آنکھیں دیکھنے سے کاثر ہیں ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اور واقعات ایک ایک کر کے سامنے آتے گئے دل کی حادت عجیب ہو رہی تھی اور مملکت خدادات کی تابنا کی بڑھانے میں اپنے خون کے رنگینی شامل کرنے کی خواہش مچل رہی